مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نسا سورہ نمبر چار میں آیت نمبر تہلیس سے آیت نمبر انسٹھ تک سترہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاح وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وانکنتم مرضا اولا سفر اوجا احد منکم من الغائط اولا مستم النساء فلم تجد ماء فتیمم سعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وعیدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو ہاں اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے موہ اور ہاتھ پر مل لو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا پڑا بخشنے والا ہے اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھی راہ سے بھاگ جاؤ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی ہے یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر سچے دین کے خلاف تانہ زنی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کے تمہیں کچھ سنایا جائے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں راعینا یعنی اے ہمارے چرواہے اور بے شک اگر وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے تو ان کے لئے بہتر اور نہائیت مناسب ہوتا لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کی چنانچہ وہ سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں لاتے آئے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے تم ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں پھر انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لانت بھیجیں جس طرح ہم نے سنیچر والوں پر لانت بھیجی تھی اور یاد رکھو اللہ کا حکم اٹل ہے بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بکشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بکش دیتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے جھوٹ گڑھا اور بڑے گناہ کا کام کیا اے نبی کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں جو اپنی بڑائی خود بیان کرتے ہیں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور لوگوں پر خجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا انظر کہ فیفترون علی اللہ الكذب وقفا بھی عثم مبینہ دیکھئے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گرتے ہیں اور ان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ان کا حال یہ ہے کہ وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی اور جس پر اللہ لانت کرے تو اس کے لیے آپ قطعا کوئی مددگار نہیں پائیں گے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے کیا وہ اس پر لوگوں سے حصد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے چنانچہ ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی بادشاہت دی فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَقَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے باز رہے اور ان کے لیے دہکتا جہنم ہی کافی ہے بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلد انہیں آگ میں ڈالیں گے جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں بلا شبہ اللہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ انْتَجْرِ مِنْ تَحْتِهِ الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًا ظَلِيلًا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے لئے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے محترم ناظرین آپ نے ابھی سورہ نیسا سورہ نمبر چار میں آیت نمبر تین تالیس سے آیت نمبر انسٹ تک سترہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ یہ ہے کہ نشے اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانیت ہے نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے اصل میں یہ شراب کے بارے میں مسئلہ ہے اور قرآن کریم میں یہ دوسرا حکم ہے جو یہ نازل ہو رہا ہے قرآن کریم میں شراب کے بارے میں سورہ مائدہ میں ہے اس کے بعد سے شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اس کی ترتیب آئی ہے تو اس کا ذکر آیا ہے تو یہ دوسرا حکم ہے جس کا تذکر آیا ہے پھر اسی طرح تیمم کا کچھ بیان ہے گمراہی کی وجہ سے تحریف کرنے کی وجہ سے یہودیوں کی مضمت بیان کی گئی ہے کہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ کافر لوگ اچھے ہیں ایمان والے اچھے نہیں ہیں تو ان کو پھٹکار آ گیا ہے پھر اسی طریقے سے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو بات کرنے کا انداز بھی غلط تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چروہہ کہتے تھے پھر اسی طرح کہتے تھے ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ کی بات کو جھٹلایا ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو روکا ان لوگوں کو منع فرمایا کہ دیکھو تمہارا نقصان بہت ہوگا سنیچر والوں کا کیا حال ہوا سبت والوں کا کیا حال ہوا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا تو ان کو ڈرانا مقصود ہے پھر اسی طریقے سے شرک کے بارے میں ہے جو دنیا سے چلا گیا توحید پر نہیں رہا کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا تو ہمیشہ کے لئے وہ جہنم میں داخل ہوگا شرک پر جس کا خاتمہ ہوا وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا پھر اسی طریقے سے اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتابوں کا انکار کر رہے ہیں تو ان کا حشر بہت برا ہونے والا ہے جہنم میں وہ لوگ رہیں گے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں جنت کے اندر ہیں بہترین باغ ہیں ان کے لئے پاک بیویاں ہیں اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے لوگوں دیکھو امانت اگر تمہارے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت مت کرو پھر اسی طرح جب فیصلے کے لئے تم کو بلائے جائے تم جج ہو تو بہترین فیصلہ کرو اس کے بعد جو آیت ہے آیت 69 سورہ نساء سورہ نمبر چار میں بہت اہم آیت ہے یہ تمام آیتیں اہم ہیں لیکن اس کے اندر یہ کہا گیا اے امان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں اس کی اطاعت کرو لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو صرف اللہ کی طرح پلٹو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پلٹو یعنی قرآن و حدیث کے پاس آؤ اور اپنے جھگڑے کو ختم کر لو یہ آیت نمبر تیتالیس ہے اگر کوئی صرف اتنا پڑھ دے کہ نماز کے قریب مت جاؤ اب تو غلط ہو جائے گا کہ نمازی نہیں پڑھنا یہ مراد لے رہے ہیں لیکن یہاں نہیں یہ حکم ہے کہ شراب پی کر نماز مت پڑھو کیونکہ تم سمجھی نہیں پاؤ گے کیا پڑھ رہے ہو تو یہ قرآن کریم کے اندر شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے فائلہ حکم ہم سن چکے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سا انیس وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے اس میں گھاٹا بھی ہے اور کچھ فائدہ بھی ہے تو یہ پہلا حکم تھا اب دیکھئے کوئی چیز اگر زیادہ سماج کے اندر ہو تو پیار اور حکمت کے ساتھ اور تدریجاً اس چیز کو ختم کیا جائے تو شراب کو قرآن نے اس طریقے سے ختم کیا اب یہ دوسرا حکم ہے نماز کی حالت میں شراب پی کر مت آؤ یہ منع کیا جا رہا ہے تیمم کب کریں گے اگر تم بیمار ہو اور سفر میں ہو یا پشاپ پہ خانے سے فارغ ہو کر آئے ہو یا پھر اپنی بیوی سے ملے ہو جمع کیے ہو تو یہ چار صورتیں بتائی گئی ہیں لیکن اگر پانی نہیں ملنا ہے تو کیا کرنا ہے تیمم کرنا اس کا تذکرہ ہوا جنبی آدمی کے لئے جو آدمی ناپاک ہو اس کے لئے بھی تیمم ہے تو تیمم کرنا ہے اب جو ذکر ہوا کہ بیمار کیلئے تو بیماری سے مراد یہ ہے کہ ایسی بیماری کے اگر ہم اور آپ پانی کا استعمال کر لیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی تو یہ پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ تیمم کر لینا لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ایک حدیث پر غور کریں صحیح بخاری کتاب تیمم کتاب نمبر ساتھ حدیث نمبر تین سوارتالیس عمران بن حسین خوزائی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلاً مؤتزلاً لم يسلی فی القوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ تھلگ ایک آدمی کو دیکھا جس نے قوم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فلاں ما منعکا ان تسلی فی القوم تو نے ہم لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی فقال یا رسول اللہ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں جنبی ہوں یعنی میں ناپاک ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی ہے پاک ہے تمہارے لئے کافی ہے تیمم کا طریقہ کیا ہے تیمم کا اصل معنی ہوتا قصد کرنا ارادہ کرنا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر پھر کلائی تک دونوں کو اسی طریقے سے کلائی سمیت چہرے پر ایک مرتبہ ملیں تیمم ہو گیا کوئی نی تک مٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے فم سہو بے وجوہکم و ایدیکم پھر مو اور ہاتھ پر مسا کر کے تیمم کر لو مو پر اور ہاتھ پر مسا کر کے تیمم کر لو تیمم طہارت میں وضو کا بدل ہے اگر کوئی آدمی ناپاک ہو گیا ہے پانی نہیں مل لائے تو جس طریقے سے پانی اس کو پاک کر سکتا ہے مٹی بھی اس کو پاک کرنے والی ہے اور تیمم اس کے لئے کافی ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر چوالیس پانی تالیس چھالیس کے اندر ہے زلالت گمراہی تحریف یعنی الٹا پلٹا کر دینا اس کی وجہ سے اور دیگر برے عامال کی وجہ سے یہودیوں کی مضمت بیان کی گئی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا تھا وہ لوگ گمراہی خرید رہے ہیں کیسی گمراہی یہودی لوگ کیا کرتے تھے وہ لوگ کلمیں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے پھر اسی طرح وہ لوگ کہتے تھے سمئنا وعسینا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اسی طرح ان کا یہ کہنا راعینا تو اس کو کیا کہتے تھے راعینا آئین کے بعد یا لگا دیتے تھے اے ہمارے چرواہے یہودیوں کی حالت یہ تھی کہ یہ ہدایت کے بجائے گمراہی کو خرید رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ جو کتابیں ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو چھپاتے ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں کہ آخری رسول آنے والے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ لوگ چھپاتے تھے پھر اسی طرح یہودیوں کی خباست شرارت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے ہم سنے اور ہم انکار کرنے والے ہیں غیرم اسمعین اس کا معنی یہ ہے تیری بات نہ سنی جائے یہ بددعا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لانت کی تو چند ہی لوگ تھے یہودیوں میں سے جو لوگ ایمان لائے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب یہودیوں میں سے ہیں جو اسلام لے کر آئے ہیں اس کے بعد آیت نمبر سیتالیس ہے اس کے اندر یہ آیا کہ سرزنش کی گئی ہے یہودیوں کی اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤگے تو تمہارا چہرہ بگاڑ دیا جائے گا ایمان نہیں لاؤگے تو کیا ہوگا یا پھر الٹے پاؤں چلنے کے لئے کہا جائے گا یا لانتان کیا جائے گا کس طریقے سے اصحاب سبت پر یعنی سنیچر والوں پر لانتان کیا گیا ان کو دتکارہ گیا اور اللہ کی رحمت سے وہ لوگ محروم کر دیے گئے اس لئے اگر تم لوگ بھی ایمان نہیں لاؤگے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے تو ان لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے ڈھمکائے جا رہا ہے اور دعوت دی جا رہی ہے کہ تم لوگ ایمان کی طرف چلے آؤ آگے آیت نمبر اٹھالیس ہے اس کے اندر ان اللہ لا یقفر آئین شرقہ بھی ویقفر مادون ازال کلیمی شا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرق کو معاف نہیں کرتا شرق کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا شرق یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھارانا یہ کہنا کہ اللہ صحیح کرتا ہے تو دوسرے بھی صحیح کرتے ہیں اللہ دیتا ہے دوسرے بھی دیتے ہیں بیمار کرنے والا اللہ دوسرے بھی بیمار کرتے ہیں دوسرے بھی شفا دیتے ہیں پریشانی دوسرے لوگ بھی حل کرتے ہیں جی نہیں پریشانی حل کرنے والا اللہ مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ مشکل کو شاہ اللہ ہے سب کی فریاض سننے والا اللہ ہے پریشانی سے نکالنے والا اللہ ہے تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھارانا اللہ اکیلا ہے کوئی ماں باپ نہیں کوئی بال بچے نے اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ دیتا ہے لیتا ہے بیمار کرتا ہے سنتا ہے سب کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ کالی رات میں کالے پتر پر کالی چونٹی کے رینگنے کی آہٹ کو جانتا ہے سب کی پریشانی کو اکیلے دور کرتا ہے لیکن اللہ کو چھوڑ کر لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں تو اللہ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے توبہ نہیں کیا توحید والے نہیں بنے ایک اللہ کو نہیں مانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ وہ لوگ جہنم میں رہیں گے سورگ ان کو نہیں ملے گا بلکہ نرگ ہی نرگ ہے اسے لوگوں کے لیے اس لئے ڈرنا چاہیے ڈرائے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں لوگ لے کریں اللہ معاف کر دے گا ایک حدیث بغور کریں سورہ نترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر تین ہزار پانسو چالیس صحیح حدیث ہے یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حدیث قصی ہے یہ قال اللہ تبارک و تعالی یابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا الا ما كان فیکا ولا ابالی یابن آدم لو بلغت ذنوبکا انان السماء ثم استغفرتنی غفرت لکا ولا ابالی یابن آدم انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئن لأتیتوک بقرابیها مغفرتا ترجمہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تمہیں بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے اے آدم کی اولاد اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لئے آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائی ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر بخشش لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا ناظرین اکرام اس لئے گناہوں سے بچنا شرک سے بچنا بہت ضروری ہے آپ غور کر لیں زمین بھر کر آسمان بھر کر گناہ لے کر جائیں توحید پر اگر خاتمہ ہوا ہے تو اللہ ساب گناہوں کو معاف کر دے اس لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم ان لوگ کا خاتمہ توحید پر کرے آمین ناظرین اکرام آگے ہے آیت نمبر 49 سے 52 تک دیکھئے وہ لوگ یہودی لوگ اپنے آپ کا تسکیہ کرتے ہیں اپنے آپ کی صفائی بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو لوگ اپنے آپ کا تسکیہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں کیسے بڑا سمجھتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 18 نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَاَحِبَّاؤُ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے اہلِ کتاب کا جی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے پسندیدہ ہیں کس نے کہا ہے کیا دلیل ہے ان کے پاس پھر اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 لَنِيَتْخَرَلْ جَنَّتَ إِلَّا مَنْ كَانَهُودًا عُوْنَسَارًا کہ جنت میں سر یہودی اور عیسائی لوگ ہی داخل ہوں گے اس کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوگا کہاں یہ کہاں لکھا ہوا ہے اپنے آپ کا تسکیہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو تو ڈھرنا چاہیے وہ لوگ اپنے آباؤ ازداد پر فخر کرتے ہیں کہ جی ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہے ہم اسحاق کی اولاد میں سے ہے ہم یعقوب کی اولاد میں سے ہیں باپ دادا پر فخر کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے ارے ان کے باپ دادا توحید والے تھے ان لوگوں نے کبھی اپنا تسکیہ نہیں کیا یہ لوگ اپنا تسکیہ کیوں کر رہے ہیں اپنی صفائی خود کیوں دے رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کی صفائی دے گا ان کے لئے ضروری تھا یہ توحید والے ہو جاتے توحید والے کیوں نہیں ہیں شرق پر کیوں ہیں ان کو منع کیا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنا تسکیہ نہ کرو وہ جو قومیں تھیں وہ گزر گئی سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 134 اور آیت نمبر 141 تلکہ امت انکت خلق وہ امتیں گزر گئی لہا ما کسبت ولکم ما کسبت ان کا عمل ان کے ساتھ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الزکر بدعا کتاب نمبر 49 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699 جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کا خاندان اس کو آگے نہیں لے جا سکتا اس لئے یاد رکھئے گا نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی دوستوں دعاوں سے جنتیں نہیں ملتی صرف دعا کرتے رہیے گا جنت مل جائے جنت مل جائے تھوڑنا ہوگا بھائی عمل بھی کرنا پڑے گا کوشش بھی کرنی پڑے گی اور نیک عمل میں سب سے اہم چیزیں توحید اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جی ایک اللہ پر ایمان لانا اور دوسرے تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ تذکرہ ہو رہا ہے پھر آگے یہ ذکر ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا وہ لوگ کیا کرتے ہیں جادو پر بتوں پر شیطانوں پر ایمان لانے والے ہیں اس لیے منع کیا جا رہا ہے جبت بولتے ہیں جادو بت کاہن اس کا تذکرہ تاغوت سے مراد شیطان ہے یعنی جبت ایک ایسا لفظ ہے جو بت کاہن جادوگر وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا جائے تو کہا جائیں گے یہی تو تاغوت ہے کافروں کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں پر فضیلت حاصل ہے وہ لوگ اچھے ہیں کہاں سے لیا ہے وہ لوگ اس لیے یہودیوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ وہ باتیں مت کہو جو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر تیرپن سے پچپن تک ہے کیا ان لوگوں کو حکومت ملی کیا ہو گیا ہے اگر ان کو حکومت مل جائے تو وہ لوگ خجور کی گھٹلی پر جو چھلکا ہے اس کے برابر بھی وہ لوگ کسی کو حصہ نہیں دیں گے وہ لوگ حسد کرنے والے ہیں پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر چھپن ستاون میں کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بات مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور جو ذمہ دار ہیں اس کی بات مانے پھر آگے کہا گیا جب جھگڑا ہو جائے تو کہاں آؤ قرآن کی طرف آؤ رسول کی طرف آؤ تیسرا نمبر غائب ہے جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کے پاس جاؤ نہیں جھگڑا جب تک نہیں ہے تب تک تو ہم بات مانیں گے فقہا کی علماء کی جو بھی بات سمجھائے جو ذمہ دار ہیں ان کی بات مانیں گے لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو قرآن و حدیث کی بات مانیں گے اس کے بعد یہ آیا ہے جو لوگ کفر پر ہیں اس سے پہلے جو آیتیں گزری اس کے اندر یہ تھا جو کفر پر ہیں ان کے لئے جہنم ہے اور چمڑا جل جائے گا پھر نیا چمڑا چڑھا جائے گا تو یہ چمڑا جل جائے گا نیا چمڑا چڑھا جائے گا یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ چمڑے میں تو اللہ نیا چمڑا چڑھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بار بار وہ جلائے اور بار بار نیا چمڑا چڑھا دے لیکن جو لوگ نیک ہیں ان کے لئے جنت ہے وہاں ان کے لئے بڑا فائدہ ہے تو اس لئے ناظرین اکرام ہم سب کے لئے ضروری ہے ہم توحید والے ہو جائیں جو توحید پر ہیں خاتمہ کے لئے دعا کریں کہ اللہ توحید پر خاتمہ کرے پھر اسی طرح نیک آمال میں آگے بڑھیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی